اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ردلاؤں سے کہا تھا سنن ابودعود میں حدیث صحیح سنت سے ہے کہ اے علی تب تک لوگوں میں فیصلہ مت کرنا جب تک تم نے دوسرے والی کی بات ویسے ہی نہیں سن لی جیسے پہلے والی کی بات سنی میڈیا ٹرائل کے زمانے میں میڈیا خود ہی پوری طرح سے فیصلہ کر لیتی ہے اور یہ چیز حقیقت میں انصاف کے طور پر دیکھیں تو صحیح نہیں ہے کیونکہ اور کیا ہوا وہ ہم سب کو نہیں پتا ہے بظاہرا جو چیزیں آئی ہیں اس کے بنیاد پر میں آپ سب کے سامنے چار باتیں رکھنا چاہتا ہوں اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ کبھی ایسا ہو جائے اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن اگر ایسا ہو گیا کہ کوئی شخص آپ کے سامنے ہے چاہے وہ رشتدار ہو چاہے وہ دوست ہو ملنے والا ہو کوئی بھی شخص ہو اور اگر وہ شخص آپ سے کہے کہ میں خود خوشی کر لوں گا تو کیا چیز نہیں کہنا چاہیے وہ کیا چیز کہنا چاہیے کیا چیز ہرگز نہیں کہنا چاہیے وہ ہے یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے جاؤ کر لو یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے کہ جاؤ کر لو کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں کہا سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 28 میں خلقل انسانو دوائیفہ اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو کمزور بنایا ہے اور وہ کمزور انسان جو ایک کمزوری کے وقت سے گزر رہا ہے اس میں اس کی مدد کرنا چاہیے گلت بات کہنی چاہیے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں انہیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ بھلے ہی وہ شخص خودخوشی کرنے والا خود گنے گار ہے اس کا گناہ ختم نہیں ہوتا لیکن جس نے اسے کہا جاؤ کر لو وہ خود بھی اس گناہ میں پارٹنر بن گیا ایسا بلکل نہیں کہنا چاہیے اپنے دماغ میں یہ بات ریجسٹر کر کے رکھ دیجئے کہ کوئی اگر آپ سے کبھی کہہ دے میں خودخوشی کر لوں گا کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے جاؤ کر لو دوسری چیز اور یہ سیکشن میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پھر ہمیں کیا کہنا چاہیے میں آپ کے سامنے چار باتیں رکھوں گا اور اگر آپ یہ چار باتیں ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ اگر کبھی اللہ نہ کرے ایسا آپ کے ساتھ ہوا تو آپ یہ باتیں کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ اور پورے اسلام کی ساری تعلیمات ہمیں وہ کاؤنسلنگ دیتی ہے جس سے ہم منٹلی سٹرونگ بن سکتے ہیں وہ ساری تعلیمات میں سے صرف چار چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ چار باتیں ان میں شامل ہیں پہلی چیز جو شخص خودکوشی کرنا چاہتا ہے اسے یہ احساس دلانا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری ضرورت ہے جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بیٹی ماں باپ سے کہہ رہی ہیں کہ میں خودکوشی کر لوں گی اس وقت پر ماں باپ کہیں کہ وہ بھلے ہی تم سے محبت نہیں کرتا ہے ہم تم سے محبت کرتے ہیں تمہارے شوہر بھلے ہی نہ کریں ہم تم سے محبت کرتے ہیں ہمیں تمہاری ضرورت ہے تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے ہم تم سے محبت کرتے ہیں یہ احساس دلانا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے انڈین کلچر میں بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں گھر والے میں یہ کیس میں الزام نہیں لگا رہا ہوں میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں گھر والے کئی بار یہ سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اب بس ابھی چھٹکا رہا ہو گیا پھر اگر وہ بچی واپس گھر میں آ جائے تو لوگ ایسا جیسے کہ بوجھ سمجھنے لگتے ہیں وہ لڑکی کو بھی ایسا لگنے لگتا ہے کہ جیسے میں ماں باپ کے لئے بھائی کے لئے بوجھ بن گئی ہوں وہ کوئی بوجھ نہیں ہے یہ اس کا حق ہے اسلام نے اس سے حق دیا ہے کہ اگر کوئی لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے یا شادی کے بعد طلاق کی وجہ سے یا کھلا کی وجہ سے یا اس کے شوہر کے انتقال کی وجہ سے اگر وہ واپس آتی ہے تو وہ اس کا پورا حق ہے اس کے والد اور اس کے بھائی اس کے پوری طرح سے ذمہ دار ہیں وہ بلکل بوجھ نہیں ہیں اور یہ احساس بلکل نہیں دلانا چاہیے بہت ضروری بات ہے بلکہ یہ احساس دلانا چاہیے کہ ہم تمہیں ساتھ ہیں ہم تم سے محبت کرتے ہیں صرف لڑکی نہیں چاہے کوئی بھی ہو کوئی اشتدار ہو کوئی دوست ہو آپ کا کوئی ملنے والا ہے کوئی ایسا شخص ہے جس کو آپ کوئی اچھی بات کہہ رہے ہو تاکہ اس کے دل کا درد دور ہو تاکہ اس کے تکلیف کے لمحے میں اسے راحت ملے تھوڑی آسانی ملے تھوڑا مرہم بن جائے اسے کہنا کہ میں تمہیں ساتھ ہوں ارے مجھے تمہاری ضرورت ہے اسے یہ احساس دلانا کہ اس کے ساتھ کوئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ احساس دلانا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تم سے محبت کرتا ہے اللہ نے ساتھ نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑنا کہ کوئی ہو نہیں ہو لیکن اللہ ہے تمہارے ساتھ یہ احساس دلانا یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر دو امید دلانا کوئی خودکوشی کب کرتا ہے جب اسے کوئی امید نہیں دکھتی اسے امید دلانا آگے کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں پیارے ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی مشکل زدہ شخص کو جو آفت میں ہو پریشانی میں ہو اسے دعا سکھائی اللہ اس مشکل میں اس مصیبت میں مجھے عجر دے مجھے اس کا ثواب دے اور مجھے اس سے بہتر دے دے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ام سلمہ رضی اللہ انہا کو سکھایا تھا اور ام سلمہ رضی اللہ انہا کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تھا انہوں نے سوچا کہ میرے شوہر ابو سلمہ اتنے اچھے تھے اے اللہ مجھے ان سے بہتر دے دے ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شوہر کے طور پر انہیں کوئی اور نہیں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا پتا چلا اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ان کی قمول کی انہیں ان سے بہتر دیا لیکن یہ دعا سے ہم کیا سیکھتے ہیں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں انہیں امید دلانا چاہیے کہ انشاءاللہ حالات اچھے ہوں گے انشاءاللہ کچھ اچھا ملے گا ارے وہ کیا تمہیں اس سے بہتر اللہ تعالیٰ دے گا اس سے بہتر چیزیں الحمدللہ بزنس میں روس ہو گیا انشاءاللہ اس سے بہتر ملے گا تمہیں اس سے بہتر بزنس ملے گا جوب چلا گیا اس سے بہتر جوب ملے گا کوئی مشکل آگے اس سے بہتر چیز ملے گی تو یہ امید دلانا آگے کے تعلق سے مشکلیں کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو ہمیں بتانا چاہیے اللہ اس مشکل میں سے راستہ نکال سکتا ہے امید دلانا پوائن نمہ تین ماضی میں اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں پاس ٹینس میں گزرے ہوئے وقت میں جو احسان ہے اللہ کے وہ احسانوں کو یاد دلانا کہ دیکھو تم تو اس حال میں تھے اللہ نے تمہیں یہ دیا تم تو یہ حال میں تھے تمہیں اللہ نے یہ دیا اگر آپ کچھ چیزیں جانتے ہیں ان کے تعلق سے جو انہیں ملی ہیں آپ وہ بتائیں کہ دیکھو ہماری تو یہ حال تھا تمہیں اللہ نے یہ دیا تم تو بچے تھے اللہ نے تمہیں بڑا کیا تمہیں طاقت دی تمہیں خوبصورت بنایا تمہیں پیسہ دیا تمہیں اتنا تو دیا تمہیں ایڈوکیشن دی کیا چیز ہے ان کے اندر انہیں وہ احساس دلانا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے الحمدللہ تاکہ وہ ماضی کے احسان کو یاد کر کے آگے کی امید ایک انسان میں بڑھتی ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں یہ دیا کیا پھر سے نہیں دے سکتا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس مشکل حال سے بچایا اس مشکل میں تھے بچایا تمہیں پاس یہ نہیں تھا یہ دیا تو آگے کیا اللہ پھر نہیں دے سکتا ہے تو اس چیز سے امید آتی ہے کہ انسان میں یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر تین اور پوائنٹ نمبر چار اور وہ ہے تھوڑا وارننگ دینا تھوڑا درانا کئی بار لوگ صرف وارننگ دیتے ہیں اسے ہی نمبر وارن ان ان لی پوائنٹ رکھتے ہیں لیکن صرف یہی نہیں ہونا چاہے یہ نمبر فور پہ میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہے تھوڑا درانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ آگے کی تعلق سے انہیں احساس ہو کہ اللہ کے احسانوں کی ناشکری ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا نا ہم پر اتنے سارے احسان ہیں اللہ کے وہ احسانوں میں ناشکری ہے کہ کوئی انسان اپنی خود کی زندگی لے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سارے احسانوں کا انکار کر رہا ہے وہ تو ہمیں یہ بات کا احساس دلانا چاہیے کہ ہماری زندگی میں مقصد ہے وہ زندگی کے مقصد کو ختم کر رہا ہے وہ زندگی کے مقصد کو کٹ کر رہا ہے اور اسے احساس دلانا ہے کہ اگر وہ خود اللہ کی اتنی ساری نعمتوں کے بعد جو ہم گن نہیں سکتے اتنی ساری نعمتیں وہ ساری نعمتوں کے بعد اگر خود کی جان خود لیتا ہے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث ہے حدیث نمبر 6105 جو کسی چیز سے اپنا خود کا قتل کرتا ہے اسے اسی چیز کے ذریعے جہنم کی آنگ میں سزا دی جائے گی مطلب مثال کے طور پر کوئی شخص اگر اپنی گردن کاٹا ہے اب گردن کاٹنے کے اندر جو اس کا خون بہا جو تکلیف ہوتی ہے جب گردن کاٹی ہوتی وہ این وقت جو موت سے پہلے کا وقت ہے اس میں بہت زیادہ تکلیف سے وہ گزرتا ہے اس چیز کے ذریعے اسے جہنم کے آنگ میں سزا دی جائے گی وہ بار بار اسی چیز سے گزرے گا جو مثال کے طور پر کوئی ڈوب کے مر رہا ہے پانی میں ڈوب کے مر رہا ہے ابھی ڈوبتے شخص کا کیا حال ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کیا حال ہوتا ہے اگر ہماری سانس رکھنے لگتی ہے اگر کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے ہم میں سے کسی کے ساتھ کہ پانی میں گئے اور سنبھال نہیں پائے اپنے آپ کو جو ڈوبتے ہوئے شخص کا حال ہوتا ہے وہ حال آپ سوچئے اسی چیز کے ذریعے وہی سختی وہی تکلیف ہوگی اس کے لئے جہنم کے آنگ میں تو یہ چیز سے ہمیں وارن کرنا چاہیے کہ یہ گناہ کبھیرہ پر موت ہے یہ ایک ایسے گناہ جو میجر سنز میں ہے اسلام کے وہ میجر سن اللہ کی نام فرمانی اس کے ساتھ اس کی موت ہو رہی ہے اور یہ زندگی لینے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے ہمیں اللہ سے امید نہیں چھوڑنا چاہیے چھوڑنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں میں بہنیں یہ چار باتیں تھیں جو ہم کہہ سکتے ہیں آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ جینے اور ایمان ہی پر موت پانے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ موت پانے کی توفیق دے